پیغمبر اکرم وہ بوڑی عورت آتی ہے پیغمبر پر کچھرا ڈالتی ہے پیغمبر اکرم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسے متاثر کرتے ہیں وہ پیغمبر اکرم پر ایمان بھی لے آتی ہے بار بار کا آپ کا سنا ہو واقعہ ایسے کتنی واقع ہیں کئی واقع ہیں کیا پیغمبر اکرم اس موقع پر کسی کے ساتھ پہنس نہیں کر رہے کر رہے ہیں کیا پیغمبر اکرم دین نہیں پہنچا رہے پہنچا رہے ہیں مگر پیغمبر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مریض سے کس طریقے سے بات کرنا ہے اور مرض پھیلانے والے بیکٹیریا سے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے ایک ملیریا کا مریض ہے اور ایک مچھر ہے مریض سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے انداز الگ ہوگا اور ملیریا پھیلانے والا مچھر اس سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے انداز الگ ہوگا آپ اس پرے کر کے مچھر کو مارتے ہیں مریض کو نہیں مارتے ہیں مریض کو آپ شفا دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں آلت الریاست سیعت الساد آلت الریاست کسی ادارے کو چلانا کسی اسٹیٹ کو چلانا اس کا ٹول کیا ہے تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے تمہارا سینہ بڑا ہونا چاہیے تمہیں آلہ ظرف ہونا چاہیے اس کے بغیر تم نہیں چلا سکتے خود قرآن کی آیت ہے کہ حبیب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں اگر آپ سخت دل ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں تو آپ کے برابر میں کوئی بھی نہ ٹھیرتا چلے جاتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں پیغمبر اکرم نرم دل واقع ہوئے ہیں تو پیغمبر اکرم کبھی سختی نہیں کرتے تھے وہی پیغمبر جو نرم دل ہے وہ جب سختی کرتا ہے تو خود سمجھاتا ہے آلت الریاست سیعت و صدر غالباً مولا کا جملہ ہے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو تلوار کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتے یہ کون ہے یہ مچھر ہے یہ ملیریا کے مریض کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ مچھر کی بات ہو رہی ہے جو اس مرض کو پھیلانے والا ہے موسکیٹو یہ اس کو پھیلانے والا ہے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا جب موقع آئے گا تو کیمپین چلانی پڑے گی اتنا اسپریے کرنا پڑے گا کہ یہ ختم ہو جائے یا کم سے کم ان کی تعداد کم ہو جائے ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی زندگی میں چلیں شام والے پروپیگنڈے کا شکار کوئی آتا ہے شام سے مدینہ منورہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مولا علی کو نہیں پہچانتے ہیں جناب سیدہ سے واقف نہیں ہیں ان کو نہیں معلوم کہ جنت کے جوانوں کا سردار کس کو کہا گیا ہے ان کو نہیں پتا یہ افراد ان میں سے ایک مدینہ منورہ آتا ہے یہ ہے مریض یہ ہے ملیریا کا مریض آیا مدینہ منورہ میں جو کچھ اس نے سنا ہوا ہے اس کی بنیاد پر سنائے چلے جا رہا ہے مدینہ منورہ میں کسی نے بتایا کہ یہ ہیں حسن مشتبہ آیا اور آ کر گالیاں دینا شروع جو اس کے موں میں آ رہا ہے بول رہا ہے آپ کا بار بار کا سنا ہوا واقع ہے جو اس کے موں میں آ رہا ہے بول رہا ہے تم ایسے ہو تم ویسے ہو یہ ہو جو آج کل شیعوں کے بارے میں عام طور پر پروپیگنڈا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ اسی طرح کا ہوتا ہے شیعوں کا قرآن الگ ہے وہ چالیس پاروں کا پتہ نہیں وہ کون سے چالیس پار ہیں جو آج تک ہم نے بھی نہیں دیکھتے کون سے وہ چالیس پار ہیں خدا کو پتہ لیکن اسی طرح کا پروپیگنڈا اس سے آپ اندازہ کریں کہ واقعا امام نے کتنی سخت زندگی گزاری ہے وہ آ کر کہہ رہا ہے تم ایسے تم ایسے ایسا ایسا ساری باتیں سنا ہی اور اب امام حسن مسکرہ کر کہتے ہیں کہ چھوڑو ایسا لگتا ہے کہ تم نے کسی سے کچھ سن لیا ہے جس کی وجہ سے تمہارا دل ساکھ نہیں ہے چھوڑ دو ان باتوں کو چھوڑو اچھا یہ بتاؤ تم مدینہ منورہ میں آئے ہو تو ظاہرے کے مسافر ہو یہ بتاؤ کھانا کھایا کھانا کھایا کھانا نہیں کھایا تو آؤ میرے ساتھ چلو تمہیں کھانا کھلاتا ہوں چھوڑو یہ باتیں تو ہم بات میں بھی کر سکتے ہیں یہ بتاؤ رہنے کا کوئی انتظام ہے تمہارا یہاں پر تم مسافر ہو کوئی جاننے والا ہے رہنے کا انتظام ہے اگر نہیں ہے میرا گھر حاضر آؤ میرے مہمان بنو میرے گھر میں رہو یہ تو کہنا سننا ہوتا رہے گا تم بات میں بھی سنا سکتے ہو آؤ کھانا کھانا ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں اگر تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو میں لباس دیتا ہوں اگر تمہارے لئے رہنے کی جگہ نہیں ہے آؤ میں تمہیں رہنے کی جگہ دیتا ہوں ابھی تو امام نے اتنی باتیں کی تھیں ابھی تو کھانا کھلایا بھی نہیں تھا ابھی تو وہ رہنے کے لئے گھر میں داخل بھی نہیں ہوا تھا وہ حیرت سے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے میں نے کیا سنا تھا اور میں نے کیسا پایا اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب آیا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا جب جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا یہ ہے علاج یہ ہے علاج اس مریض کا کہ جو کسی بیکٹیریا کی وجہ سے کسی وائرس کی وجہ سے اس مچھر کی وجہ سے یہ بیچارہ ملیریا کا شکار ہو گیا تھا لیکن جب وہ مچھر خود ملا امیر شام تو پھر ایک موقع پر امام حسن مجتبہ صلح ہو چکی تھی اس کے بعد کسی موقع پر کسی محفل میں جہاں لوگ موجود تھے اور امیر شام نے یہ کہا کہ اے حسن دیکھیں کبھی کبھی انسان اپنے پیروں پر کلھڑی مارتا ہے اس نے کہا اے حسن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بنی حاشم کا لبو لہجہ سنو کہ اب یہ کیا مجھے نقصان پہنچائیں گے امام حسن مجمع ہے امام حسن گئے اور ممبر پر جا کر وہ ساری آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں جو قرآن مجید میں آل محمد کی شان میں بیان ہوگی ہیں اب آپ نگاہ تصور سے سوچیں آئے تطہیر پڑی ہوگی آئے موبائلہ پڑی ہوگی سورہ کوثر کی تلاوت کی ہوگی آئے ولایت کی تلاوت کی ہوگی آئے مبدت کی تلاوت کی ہوگی یہ ساری آیتیں امام نے پڑھنا شروع کی تو مجمع بھی آپ سوچ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی شان میں نازل ہوا ہے تو ان کی شان میں کیا نازل ہوا ہے وہ امیر شام جو ہیں ابھی تو وہ بیان نہیں کیا وہ بھی تو ہے شجر ملعونہ کا تذکرہ اور دوسری دس باتیں تو وہ تو بھی بیان نہیں ہوا مجمع تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی شان میں نازل ہوا ہے تو پھر ان حضرت کی شان میں کیا نازل ہوا ہے ابھی امام نے اپنا خطبہ مکمل نہیں کیا تھا اور امیر شام نے کہا کہ حسن بس بہت ہو گیا اتنا کافی ہے تشریف لائیے اور جب امام نیچے تشریف لائے تو اس موقع پر امیر شام نے ایک جملہ کہا یا حسن انا خیرم منکا اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں یعنی یہ جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا ہے وہ اپنی جگہ پر مگر انا خیرم منکا میں آپ سے بہتر ہوں علامہ طالب جہری صاحب اس پر عاموماً ایک تفسرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اور میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں اگر وہ یہ کہے انا خیرم منکا تو آپ اور میں کہتے ہیں کہ نہیں تو غلط کہتے ہیں میں تجھ سے بہتر ہوں تو مجھ سے بہتر نہیں میں تجھ سے بہتر ہوں لیکن کلام الامام امام الکلام جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوتا ہے اس نے کہا اثر کو نیوٹرلائز کرنا ہے اتنی آیتیں سنائی ہیں فضائل کی اثر کو نیوٹرلائز کرنا ہے انا خیرم منکا امام نے جواب یہ نہیں دیا کہ لا انا خیرم منکا میں تُجھ سے بہتر نہیں ہے بلکہ میں تُجھ سے بہتر ہوں امام نے عجیب جواب دیا امام فرماتے ہیں کہ مااز اللہ ہے ان اقول أنا خیرون من کا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تُجھ سے بہتر ہوں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس لئے کہ بہتر کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں طرف کوئی اچھائی تو موجود ہو وہ خدا کی جس نے ہم آل محمد سے ہر رچ اور نجاست کو دور رکھا ہے اسی خدا نے تم سے ہر خیر کو دور کر دیا ہے جب کوئی خیر ہی وہاں پر موجود نہیں ہے تو بہتر کا کیسا بہت